اللہ علیہ وبرکاتہ نحمد نبون سلی اللہ رسول کریم اما بعد اِنَّ اللَّهَ وَمَلَاقِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِم وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم سَلِّيَ لَا سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَسْحَابِهِ وَبَالِكُ وَسَلِّمُ اللہم سَلِّي وَسَلِّي مُبَارِكَ لَا سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ نَبِي الْحُمِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَسْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَاتِهِ وَأَهِلِ بَيْتِهِ صَلَّمَا تَسْلِيمًا قَسِيرًا قَسِيرًا اللہم سَلِّي وَسَلِّي مُبَارِكَ لَا سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ نَبِي الْحُمِّ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا الحمدللہ یہ فخر و رشک امبیان اللہ اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے ہاں جماع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں اس آیت کریمہ میں یعنی اپنے رسول کو بھیجنے کا مقصد بدارا کیونکہ یہ جو مہینہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نزبت رکھتا ہے نزبت رکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نزبت رکھتا ہے زمانہ پورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نزبت رکھتا ہے زمانے میں جو بھی چیز ہے جو بھی ظہور ہے زمانے کا جو بھی ہم کو نظر آ رہا ہے یہ تمام چیزوں کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے ہم بولتے کہ یہ مہینے کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہی مہینے کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے برس کے بارہ مہینے اللہ تعالیٰ جب سے مخلوق کو پیدا کیا جب سے آپ کا تعلق ہے خیامت تک رہنگا اس کے بعد بھی رہنگا آپ ہی کے نور سے کائنات میں جو بھی نظر آ رہا ہے آپ ہی کے نور سے لوگ بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے کیا بشر ہے ہم کوئی جھگڑے میں پڑھنا نہیں ہے ہمارے نبی کیا ہے رسول ہے رسول ہے نبی ہے غیب کا ان جانتے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا ان تھا کیا یہ فتنہ ہے ہمارے لئے ہم کوئی اس میں پڑھنا نہیں ہے کیونکہ ہم کو جو ہے نا ہمارا کام کرنا ہے کسی کا ایمان ہے یا نہیں ہے یہ نبی کو غیب کا ان تھا جبکہ نبی کے معنی ہی آتے ہیں کہ غیب کا ان بتا نہیں ہے پھر پوچھنے والے کو اتنی اکثر نہیں ہے کہ نبی کو غیب کا ان تھا کیا نبی کے معنی اگر دیکھیں ہی ہم تو غیب کا ان بتانے والے کیا اور بعض لوگ کا آخیت آئے کیونکہ یہ مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو جو آپ کا تعلق ہے بہت گہرہ تعلق ہے اگر آپ کا تعلق اگر ہم سے ایک لمحے کے لئے پھر کٹا تو ہم فنا ہو جاتے ہیں آپ ہے تو ہم ہے آپ کے وسیلے سے ہم ہے کائنات کا ذرہ ذرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو ہی نہیں بناتا تھا حدیث خدسی کائنات کا جو ظہور ہے وہ نبی کے نور سے یہ ہمارا ایمان ہے ایک ماہ فیلم ہے دو ماہ فیلم ہے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتا ہے نہیں اس لئے ہم وہ مسئلے میں جانا نہیں نہیں نبی نور ہے یا بشر ہے یہ بہت بڑا علم ہے یہ یہ لوگ جو بہتان مانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ بشر ہے بشر ہے نواز بلہ مدالہ نخلے بفر بفر نواز ہے نہیں وہ یعنی کوئی معمولی چیز نہیں ہے اور سو سمجھنے کے لئے نہیں نہیں وہ اگر صحبت ہے اولیاء میں اگر بیٹھیں گے نہیں کامل پیر کی اگر صحبت میں بیٹھیں گے تو وہ کامل پیر بتاتے کہ نبی نور ہے یا بشر ہے نہیں ایک محفی دو محفی میں بات دیں اور ہمارا جو قلیم دیابہ کا تعلق جو ہے وہ نہیں اُن کا دہرہ تعلق نور سے ہی چھے ہم کو چا جاننا ہے اللہ نور السماواتی والرد اللہ تعالیٰ ہے نہیں سارے جہانوں کا نور ہے نہیں اللہ ہی کے نور سے جو بھی کائنات ہے نہیں تو یہ لوگ بلتے ہیں کہ نبی نور ہے ارے نبی تو نور تو بات میں دے ختم کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے نور سے نہیں اللہ کے نور سے مطلب حقیقت ہونے نبی کے نور سے ہے نہیں وہ سمجھنے کے لئے بتاتے کہ اللہ کے نور سے نہیں یہ بہت بڑا علم ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے کامل پیر سے واپستہ کیا کہ ہم کو نور اور بشر کی تمیز سکھا ہے ہمارے بشر کون ہوتے نور کون ہوتے نسان کی طور پر یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثل بشر ہے نہیں مثال بشر کی ہے اب ہم کو اگر چاند پڑ جانا ہے تو ماں کا لباس اللہ ہوگا وہاں پہ آکسین لگا کے جانا پڑتا ماں کا لباس پین کے وہاں جانا پڑتا آگ میں جانا ہے ہم آگوں اگر آگ لگلی اندر جا کے کسی کو بچانا ہے تو آگ کا لباس پیلنا پڑتا لباس پیلنا پڑتا لباس سے حقیقت جو ایک حقیقت کا کوئی وانسطہ نہ نہ تھا لباس اتار جاؤ اگر ہم لیڈیس کے کپڑے پین لیے لباس ہم اگر اورتوں کا پین لیے تو ہم اورت ہو جاتے حقیقت کیا رہتی مردی ساتے تو یہ مثلِ بشر ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو ہمارے لیے ہم کو سمجھانے کے لیے لباسِ بشر میں بھیجا اس کو بھی انچاللہ سمجھیں گے ہم انچاللہ اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا تو اللہ سے بغ دینا پڑتا ہے نبی کی حقیقت اگر سمجھنا ہے اگر سمجھنا ہے تو سپیشل ٹیم دینا پڑتا ہے اس کے لیے محمد الرسول اللہ کر پڑنا ہے سمجھنا ہے لا الہ الا اللہ تو ہم سمجھیں گے ہاں پر انچاللہ محمد الرسول اللہ اگر سمجھنا ہے تو لا الہ الا اللہ سے پہلے پاک ہو جانا پڑتا ہے جسم پاک ہونا خلق پاک ہونا روح پاک ہونا تو محمد الرسول اللہ سمجھ میں آتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس میں مبارک کو باد میں رکھا لوگ سمجھتے باد میں کیوں رکھا وہ جب حبیب لا الہ الا اللہ کو سمجھ کر جان کر دیکھ کر نہیں اپنے جسم کو لا الہ الا اللہ کے دہت بنا لینا پہلے اپنے خلق کو لا الہ الا اللہ کے دہت بنا لینا پہلے اب اس کا اپنی روح کو بھی لا الہ الا اللہ کے دہت بنا لینا جب محمد الرسول اللہ دیکھتے جائے نہیں جانو کہ تم میں رسول ہے یہ جان لو کہ تم میں رسول موجود ہے اب اس کو بولتے ہیں یہ صحابہ کے اور آیت صحابہ اکرام میں رسول موجود تھے اب ہمارے ساتھ ہے کیا ہتنا ہے یہ اب بات آجی تو فران سمجھ لیں نہیں مختصر لمبانے کریں ہم ہم ہمارا جو سلسلہ ہے شدت پسند نہیں ہے اعتدال میرد ہمیشہ ایک لیول سننا ہے آپ نے زیادہ پریشر میں نہیں آنا ہے نبی کی محبت محبت تو ہے بھئی خان خاپہ جھنڈے نے لگائے محبت میں لگائنا آپ یہ تو ظاہر ہے اصل خلپ پہ جھنڈا لگانا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلپ ظاہری پاک ہے ظاہر پاک ہے اپنا تو گھر پہ جھنڈا لگا لیے جھنڈوں سے بڑھ دیئے لیٹا لگا دیئے پورا روشن کر دیئے ظاہر بتانا بھی ہے اگر خالی بات ہی نہیں چکا رہتا اگر خالی خلپوش روشن کرنا رہتا تو نماز نہ رہتی دی روزہ نہ رہتا تھا زکاة نہ رہتی دی یہ سب ظاہر عمل ہے نماز پڑھے تو محسوس ہوتا کوئی اگر پاپندی سے نماز پڑھا تو دیکھتا نہ ہو کوئی پاپندی سے روزے رہتا تو دیکھتا زکاة دیتے وقت بھی دیکھنا ہے ریاں نہیں ہے فرز کام کو ریاں نہیں ہے فجر کی نماز جال رہے ہیں جوہر پڑھے ہیں اثر پڑھے ہیں ریاں کرنا ہے اس میں ہمارا ہے آپ تحجد چھپا گئے پڑھنا ہے تحجد کا ذکر کی اس حصہ میں نہیں کرنا ہے ایسے کہیں اور دوسری بھی عبادت ہے جو ظاہر کرنے کا نہیں ہے لیکن یہ جو فرز ہم پہ وہ ظاہر کرنا ہے کیوں ہمارے فرز کو دیکھ کے سامنے آ لے گئے یعنی خواہش پیدا ہونا میں بھی نماز پڑھنا میں بھی ایسی زندگی گزارنا یہ تو ظاہر تو ہم کو سموار رہے ہوں لیٹنگ لگا رہے ہیں آپ دیکھو دعا کہ پورا سجاد ہے لیٹنگوں سے پورا شہر سجاد ہے چھنڈے لگا جارے پول کر رہے ظاہر میں تو پولے بنابرا ہے کرنا ہے اس کا انکار نہیں ہے نہیں کرنا بل کے نہیں بلوں لیکن ساتھ میں خلپے بھی تو چھنڈا ہونا خلپ کو بھی روشن کرنا خلپ کی بھی تو پاکی ہونا رسول کی محبت میں نبی کی محبت میں نعارے تو لگا رہے ہوں نہیں غلام نبی ہے کہنا تو آسان غلام نبی بولنا بہت آسان ہے غلام نبی تو کہنا ہے آسان لیکن مگر بنتو جاؤ غلام محمد صلی اللہ بننا کمال ہے بولنا کمال نہیں خلام محمد بننا کمال ہے ہم اگر بول رہے ہیں نعرے تدبیر اللہ اکبر نعرے رسالت یا رسول اللہ نہیں بولنا یہ ظاہر ہے یہ جائے نماز ظاہر ہے روزہ ظاہر ہے جکاہ ظاہر ہے حج ظاہر ہے یہ بولنا بھی ظاہر ہے نہیں بولنا تھے بھی پڑے وہاں تاہر فرقیں خبزہ کر لیتے ہیں اب جائے امپر خلق نہیں تو ظاہر تو ہے یہ ڈھنڈے بھی لگانا اسے انکار نہیں ہے لیکن اصل خلق پہ جھنڈا لگنا کیونکہ اللہ کی نظر ظاہر پہ نہیں ہے ظاہر تو دیکھتے ہیں چلی اللہ جو سب دیکھ رہی وہ بھی اللہ دیکھا تو پھر اللہ میں ہمارے میں فرق کیا ہے پھر دنیا پوری ظاہر دے اب یہ دھنڈے لگا ہے ہم خان خار پہ در پہ سب پوری دنیا دے گئی تو اللہ کی نظر اس پہ ہے گیا پھر اگر اللہ کی نظر اس پہ ہے تو پھر ہمارے میں پھر اللہ میں فرق کیا ہے انسان کی نظر خلق پہ نہیں ہے خلق کی کیفیت نہیں بول سکتا ہے انسان میرے خلق کی کیفیت آپ نہیں بول سکتے ہیں آپ کے خلق پہ کی کیفیت میں نے بول سکتا ہوں نہیں تو خدا وہ ہوتا جو بندہ نہیں کر سکتا وہ کرنا خدا تو بندے کی نظر خلق پہ نہیں ہے ظاہر پہ اب ظاہر پہ دیکھ کے کیا کر رہے ہوں دھنڈے لگا رہے ہیں لیڈنگا لگا رہے ہیں فلاں کر رہے ہیں فلاں کر رہے ہیں اس کو کر لی رہے ہیں بس کھا جو یہ سب کل سمجھ رہے ہیں یہ کر لیے تھا ہم ملاد النبی منا لیے ہم جیسو غلامیں جیسو نبی ہیں نہیں ہم جیسو نبی کے چاہنے والے ایک تیہائی حصہ ہے یہ چاہنے والے صرف ایک تیہائی حصہ ہے صدقے میں بخشے جائیں گے اللہ تعالیٰ دوزق کے عذاب سے بچائیں گا صرف ظاہر پھل جائیں گے نہیں بخشے جائیں گے برابط بولنے سے بھی بخشے جائیں گے لیکن درجہ بلند کرنا نہیں ہے ہمارے درجہ بھی تو بلند کرنا ہے دنیا میں دیکھو ہم درجہ کیسے بلند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کھانا دے درہا پیٹ کو کھانا دے درہا تن کو کپڑا دے درہا رہنے کو گھڑ دے درہا گاڑی بھی درہا بس ہے نہیں موبائل فون بھی ہو رہا پہلے روٹی کپڑا مکان بود دے دے جیگا بھی زافہ ہو گیا روٹی کپڑا مکان موبائل فون اب یہ چار ہو گیا گیزہ بانے کے ساتھ انسان بغر کھانے کر رہ جائیں گا بغر فون کے نہیں رہ ساتھا بغر کپڑے کے رہ جائیں گا خود بھی بانلیں گا فون ضروری اس کے بغر گھر کے رہ جائیں گا فون ضروری اس کے فون اتنا ایمپورٹن ہوں گا ہاتھ کے زمانے میں فون کے تابے ہو گیا پان اسی فون کی بھی ایک ایسی میثال ہے دین اور دنیا میں فرد دے ہو یہ ایک فون ہے یہ دین بھی ہے یہ دنیا بھی ہے بھاری فون ڈکنا ہے ایک لاکھ نہیں دو لاکھا فون بھون ٹین لاکھا فون بھون گا 5 زرگا بھی فون ڈک ستے ہیں دن زرگا بھی فون ڈک ستے ہیں میں دین پہ چر لاکھا RAM میں سیOS پہ کھٹا ہوں اسمارٹفون نہیں ہے وہاں گا ایک لاکھے فون رہا دے ہو نہیں میں دنیا میں وops بھی خرچی کر رہے jego آپر اسے جنڈے لگا رہے ہیں لیٹنگ ہا تال رہے ہیں میں پھوئے بے لیاة سجا دے rip ہمیں کئی بچوں کے شادی ہوتے تھے انہوں نے میسیج پیجراک ہوئی چل رہا ہے اسکر نہیں چل رہا ہے وہ جو میسیج پیجراک تھا فون کو ایک لاکھا رہتا وہ ایک لاکھا فون کو دس میں بھی کر سکتا پھر بچی کے شادی میں بھی نہیں دیتا آج اللہ میں آجا رہے تو یہ بات کریں گا سمجھ نہیں کہ آج گمراہ جو کر رہے ہیں خوام کو ہمارے اہلے سنت کو دماتے کہ ایک لاکھا فون سے دس دار بھی فون کر سکتا وہاں نہیں دیتا ہوں وہاں اس کو لائٹنگ لگایا تو پریشان نہیں اس کو جھنڈے لگا تو پریشان نہیں فضول خرچی نہیں دکھ رہی ہے فضول دکھ رہا ہوں اچھا چلو نماز پڑھ رہا ہوں ایک دکھنے میں دو گو ایک نوز بیلہ ہمیں تالل نخلے کوفر کوفر نبات چلی بولا نہیں ہے سمجھنے کی لیے نماز پڑھ رہا ہوں کچھ فائدہ دکھ رہا ہوں کئی کو پڑھ رہا ہوں کمانے میں لگا کمانے میں بچی شاہدی کر رہا ٹائم بیس نہیں ہو رہا دین پر پہنچ پڑھ رہا ہوں دیڑ سے دو گھنڈے خراب ہو رہے دو گھنڈے کر ہم کمانے میں بچی شاہدی کر دینا پر وہاں دیکھنے میں تو کچھ ہے فائدہ اری نماز بہت فائدہ ہے وہ معلوم اس کو یہ دھنڈے لگانے میں لیٹا لگانے میں فائدہ ہے یہ ظاہی رہی ہے اس کو دیکھیں باتیں کی طرفانہ ہم وہاں پر گلتی کر رہے ہیں ہم اپنے خلپے چندہ نہیں لگا رہے ہیں ہم اپنے خلپے چندہ نہیں لگا رہے ہیں تو یہ فضل خرض ہی دیکھ رہی ہے یہاں بھی ہم کو بچنا ہے ہم کو تو بننا ہے ہم کو غلام محمد بننا ہے تو کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کلیم تیبہ سے سب سے پر لا الہ الا اللہ کو جو سمجھ گیا اس کا جسم پاپ ہو گیا جو پڑھ لیا کلیم تیبہ کو کلیم تیبہ کیوں گئے تھے کلیم تیبہ کو ہم بچپنے سے پڑھ رہے ہیں کلیم تیبہ کیوں گئے تھے کیوں پہ پاک کلیمہ ہے کیا پاک کر رہا کلیمہ یہ خلپ یہ کلیمہ پڑھنے سے کیا پاک ہو رہا ایک کافیر کو اگر یہ کلیمہ پڑھا دیئے کس سے پاک ہو رہا ہونے کفر اور شرکی گندگی سے پاک ہو جا رہا یہ کلیم تیبہ دسکن جاتا پاک کر دیتا پاک ہو گیا اس کا مسلمان ہو گیا اس کا کلیمہ کلیمہ پاک پڑھ لیا تو مسلمان پاک ہو گیا کفر اور شرک سے اب اس کو جان لیا جان لیا تو پڑھا تو جیسا پاک ہو گیا اس کا مسلمان بہتا ہوں کافیر بہتا ہوں vacunام شرک کے فتح لگا رہے ہیں مسلمان کو لگا رہے ہیں tuuzu separate�ا ہوں ربوں کو دین کو سمجھنے ہوں ہم سے دیں وہ مدر کام کرا تا رہا ہے یہ مدر صاحب کام کرا noi جانے ہوں نے دین سمجھ majority کبھی ان طرف کتب مختصر بات آئ Resident� بولству اپنے ایمان کرنے کیا ایمان اپنی سیفتی کے لئے خارج کہ ایسے فرخان سے بشنا ہouring ہماش sightیروں کو ہم sensational اگر ہمارے سامنے میں کچھ مسئلہ پیش آگیا اگر بھائی یہ کان ہے لکھا ہوا ملاد کرنا کان ہے لکھا ہوا لیٹا لگانا کان ہے لکھا ہوا ہمارے پاس یہ نہیں ہے اگر پریشان نہیں ہونا جامعیہ نظامیہ سے آپ فتوار لینا جامعیہ نظامیہ سے سوال نہیں کرتے لوگ نہیں کرتے کیوں علم اکرام بیٹھے ہونا پہ دین کے محافظ بیٹھے ہوئے ream joan جبتا ہے دین کا محافظہت آدھے لوگ کمزور کو پکڑتے ہیں یہ کان لکھا ہوا ہے یہ کان لکھا ہوا ہے ڈاک سا باہے یہ بیماری ہے تو یہ دوا لکھانا ہے کان لکھا ہوا بخارا تو یہ دوا لکھا ہوا مار سکتے ہیں بھہ بخارا بخارا کو یہ دوا لکھانا ہے میں کان لکھایا میں امانہ مانو کس کو معلوم ڈاک سا به کم معلوم ہے اب یہ کرنا ہے علم اکرام بول دیئے کرو نہیں کر رہے ہوں پوچھنا ہے جا کے پوچھنا ہوں ہم جیدے جاہل ہوں کیوں پوچھنا ہوں ہم کو ہمارا کام کرنے چلانا ہوں ہم تو جاہل ہی مانتے ہوں ہم جاہل ہوں ہم عالم نہیں ہوں کائنات میں سب جاہل ہے اللہ عالم ہے اللہ ہی عالم ہے باقیات سب جاہل ہے یہ جو علم آرہ یہ ہمارا علم نہیں ہے یہ مولا کا علم ہے یہ اللہ بول رہا ہے اللہ بول رہا بول دو نسبت ارے اللہ بول رہا تم اللہ ہے گا مو کھلا مشکل ہے نسبت ہماری ہے بول رہا اللہ کلام اللہ کا ہے ہر شہر میں کلام ہے ہم سمجھے زبان میں کلام ہے زبان بول رہی یہ ایمان کی بات ہے کلی میں سے یہ بات اگر سمجھانا کلام کس کا ہے معلوم ہوتا ہوں اس میں یہ کلام اللہ کا ہے یہ کلام اللہ کا ہے ہر شہ میں کلام ہے ہر شہ میں ہوا زاری ہے یہ کہاں سے کلام آیا زبان ہے ٹیبل پھر دو ہاتھ مار ہے اتحالی کئی بھی ٹیس کروہ ہوا زاری ہوا میں بھی ہوا زاری ہے کلام کلیم اللہ ہے کلام اللہ کا ہے سب ہوں گے اور علم اللہ کا ہے سب جاہل ہیں پورے میں سب جاہل ہیں عالم بہت اپنے آپ کو تو ختم ہونے مشرق ہے کوئی اگر اپنے آپ کو عالم سمجھا اثر عالم کون ہے وہ آپ کو نہیں معلوم ہے کیوں لا الہ الا اللہ نہیں بہت لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھے عالم کون ہوتا عالم اللہ کو جاننے والا ہوتا قائنات میں ایک ہی عالم ہے جو اللہ کو جان لیا وہی چاہلی ماتے ہیں علم اللہ کا زیادہ ہے یا ہمارا زیادہ ہے علم اللہ کا زیادہ ہے یا اللہ کو جاننے والے کا زیادہ ہے اب آحمد میں سے پوچھیں گے تو اللہ کا علم زیادہ ہے اب اپنے جاہلنگ کو پوچھیں گے تو ہمارا علم زیادہ ہے جاہل ہے ناکہ کئیسا ہے بھئی عالم تو اللہ ہے پھر آپ بول رہے ہیں بیٹھ کے عالم اللہ ہے پھر بول رہے ہیں پھر بولے والا جیسے آپ کو عالم سمجھا تو پھر جاہل بول رہے ہیں پھر اپنا علم اللہ سے اچھا ہے بڑے آپ لا الہ الا اللہ کو سمجھے تو مانون ہوتا کہ اپنا علم اللہ سے اللہ ہے مجد عام انسانوں بیٹھا ہویا جاہل میرے سامنے کوئی نام بر عدمی بیٹھا ہوئے تھا ایک اچھا عدمی مثال کی طور پر ایک عالم سب کو ہی لے لیں گے سی ایم کے پی ایم کے مثال ہم بولانے ہوگے ایک اپنے ہی عالم کو لے لیں سامنے وہ عالم جو ہے وہ عالم اگر میرے کو جان رہا اس کے مخابلے میں میرے عالم کچھ بھی نہیں ہے عالم کے مخابلے میں میرے عالم کچھ بھی نہیں ہے میں جاہل ہوں عالم میرے کو جانا میں عالم کو جان لیا پورا میں اگر عالم کو جان لیا عالم میرے کو جان لیا تو کس کا علم زیادہ ہو رہا میرا علم زیادہ ہو رہا عالم سے نہیں تو اللہ ہم کو جانا تو اللہ کا علم زیادہ ہے ہم اللہ کو جان لیا تو ہمارا علم زیادہ ہے ہمارا علم زیادہ ہے ہم عالی چیز کو جانے ہم اللہ ادنا چیز کو جانا نہیں لا الہ الا اللہ کو جاننا پہلے جانے کا معلومت آ علم کس کا زیادہ ہے نہیں اللہ کو جو جان لیا نا اس کا علم اللہ سے سمجھنے کے لیے نہیں حقیقت کی طرح نیان ہے ہم کو شریعت طریقت حقیقت اس کے بعد معریفت ہے ہم کو شریعت میں تو ہم کو اللہ ہی عالی میں بلنا ہے ظاہر میں تو پھر شرکعفت میں لگتے ہیں ہمارے بلنا سمجھنا ہے ہم کو ہم اگر اللہ کو جان لیں گے تو ہم ہمارا علم اللہ سے زیادہ رہے گا اللہ سے ہمارا علم کیونکہ ہم اللہ کو جان رہے ہوں ہم مولا کو جان رہے ہوں مولا ہم کو جانا ادنا جیس کو جانا اللہ میں کچھ ہوئی نہیں میرے کو جان رہا میں کچھ علم ہے کچھ کمال ہے میرے اندر کس کو جانا اللہ جانا ایک جاہل کو ایک ایک در مشتیر کو بلکل کمجور ناتوان انسان کو جانا اللہ جانا میں کس کو جانا اللہ کو جانا اللہ کو جانا اللہ کو جانا بچانا جو اللہ کو جانا وہ عالم ہے وہ عالم ہے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس مہینے کی نسبت سے اکثر لوگ پھراشیدت بھی کر دیں کچھ لوگ خلاف مخالفت بھی کرتے تھو تو ہم نہ عشیدت کرنا ہے ہم کو نہ مخالفت میں جانا ہے ہم کو ہم کو ایک لیول میں چلنا ہے ہمارا ہے دین سمجھنے ہمارا ہمارا ہے تو ظاہر میں تو ہم جھنڈے لگا رہے ہیں ہمارے خلپے بھی جھنڈا ہوں جب ہمارا ظاہر پاک ہے پھر اس کا خلپ بھی پاک ہو جائیں گا ظاہر کیا ہے لا الہ الاہ محمد الرسول اللہ یہ سننے آئے پورا ظاہر رہی ہے یہ پڑھ لیا ہوں اب میں جان لیا لا الہ الا اللہ کیا ہے اور وہ جو جانا ہوں وہ جان کے میرے جانتے پر سے لا الہ الا اللہ کو سمجھنوں میں پیشنٹ جو ہے بیمار ہے سامنے ہمارے گھر والے بیمار ہے سامنے گھر والے پیشنٹ ہے تو پیشنٹ کون جان رہا کون زیادہ ہم جان رہے ہیں ڈاکٹر جانتا پر دیکھ رہا پیشنٹ ہم جان رہا ہے ظاہر میں تو ہم جیسا دیکھ رہے ہیں وہ بھی وہی دیکھ رہا دونے کی نظر مجھے لیکن ہماری نظر الگ ہے دیکھ رہے کون زاہر میں میں بھی پیشنٹ کو دیکھ رہا ہوں ڈاکٹر بھی پیشنٹ کو دیکھ رہا نہیں لیکن پیشنٹ کی حقیقت سے میں واقع نہیں ہوں کون واقع ہے عالم واقع ہے ڈاکٹر واقع ہے نہیں ڈاکٹر واقع ہے تو جو قلیمت یہاپا کو جانتا نا انہیں کائنات میں مولا کے نشانیاں دیکھتا تفکر کرتا کائنات میں تو اس کا خلق پاک ہوتا تو قلیمِ طیبہ کو پڑا اس کا جسم پاک ہو گیا جو قلیمِ طیبہ کو جان لیا اس کا خلق پاک ہو گیا اب جان لیا ہونے کیا جانا ہونے تمہارا ملک اللہ کی جس پہ نظر داری پہلے تو بول رہے ہیں اللہ مالک ہے اللہ مالک ہے اللہ مالک ہے اب کیا کرے ہیں اللہ مالک ہے جان لیے جس پہ نظر پڑی اللہ مالک ہے اللہ مالک ہے اللہ مالک ہے اب مان لیے جان لیے اب اللہ مالک ہے تو دیکھنا نامل اب ہمارا جسم پاک ہو گیا لا الہ الا اللہ پڑھ لینے سے جان لیے تو خلق بھی پاک ہو گیا اب دیکھنا ہے روح کو پاک کرنا ہے جسم کا کام کرنا ہے خلق کا کام جاننا ہے روح کا کام دیکھنا ہے جو ہم مان لیے لا الہ الا اللہ پھر خلق سے جان لیے لا الہ الا اللہ اس کے بعد روح سے دیکھنا روح کا کام دیکھنے کا ہے روح دیکھتی ہے روح کا کام دیکھنا ہے روح اگر دیکھی کہ اللہ ہی مالک ہے تو روح پاک ہو گئی لا الہ الا اللہ سے جسم پاک ہو گیا پڑھ لیتے ہیں خلق پاک ہو گیا روح پاک ہو گئی اس کے بعد میں محمد رسول اللہ پڑھو اور اللہ تعالی جسم کو پاک کر رہا خلق کو پاک کر رہا اس کے بعد میں روح کو پاک کر رہا اسنے ہمارے پاس لا الہ الا اللہ کی تعلیم شروعی ہے محمد رسول اللہ کی تعلیم شروع نہیں ہے کیوں شروع نہیں ہے کیوں نہیں دی اللہ والے نہ جسم اپنا ہے نہ خلب اپنا ہے نہ روح اپنا ہے مولا کی بات عریب ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے تو جو نفس ہے نا وہ ہم ہیں اللہ تعالی موت کا مزہ چکنا جسم کو نہیں بولا اللہ تعالی موت کا مزہ خلق کو نہیں بولا اللہ تعالی موت کا مزہ روح کو چکنا نہیں بولا ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے چکنا ہے بھی موت نہیں ہے وہ کھانا پکا بات میں خوڑا چکے دیکھتے ہیں پہ تو پیٹ پھڑ جاتا چکنا ہے وہاں پہ موت کا موت چکنا ہے وہ اصل موت کیا ہے ہم کو نہیں مالو موت بولتے کس کو ہم کو نہیں مالو موت پردہ ہے موت پردہ ہے عالم برزہ کا برزہ کے معنی پردے کیا تھے اگر انسان باہیات اگر اپنی حیات اللہ کے حوالے کر جا مردہ بنیا تو وہ مندر دیکھتا جب عالم برزہ کا مندر دیکھتا لوگ خواب میں دیکھتے در کے اڑیا تھے اللہ والے ظاہر میں دیکھتے عالم برزہ اولیاء اللہ کی صفت کیا ہے وہ عالم برزہ کا بھی نظارہ کرتے ہو لوگ عالم عمر کا بھی نظارہ کرتے ہیں کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر حقیقت جاننا ہے تو عالم اروہ میں دیکھنا پڑتا عالم اروہ میں عالم شہادت میں یعنی محنت کرنا ہے ہم کو تسکیہ نفس کرنا ہے یہاں پہ عالم شہادت میں نفس کو پاک کرنا تسکیہ نفس ہونا ہے یہاں پہ تسکیہ نفس ہونا بولے تو کیا ہونا تسکیہ نفس کھانا کم کھانا کم سونا یعنی جھوپڑی میرانا اچھے محلنے بنانا گھرنے بنانا محلے کپڑے پرنا مونے دھونا پانی بیسٹ ہوتا یہ تسکیہ نفس ہے ہمارے دہنوں میں یہ ہے کم کھانا کم کھانا سنت ہے اللہ دیا کم کھانا سنت ہے خراب کھانا سنت نہیں ہے سکیہ نفس ہے تسکیہ نفس بان سکیہ روٹیا کھانا سمجھ رہا ہے یہ سمجھ رہا ہے جنگل میں جاگے رہ جانا پتے کھانا سمجھ رہا ہے یہ تسکیہ نفس ہے کم کھانا ہے مگر تسکیہ نفس یہ نہیں ہے ہمارے ذہن میں یہ چل رہا ہے کم کھانا میلے کبڑے پین لینا اور کئی بھی دھوپڑے پٹی میں سا رہنا کرنا یہ تسکے نفس تسکے نفس کیا ہے دنیا کی محبت دل سے نکل جانا یہ تسکے نفس ہے دنیا کی محبت دل میں رہنا ہی نہیں رہ برا برا بر بھی نہیں رہنا اگر دنیا کی محبت دل میں آگئی ہر کام دنیا کیا اسے کرتا ہو نماز بھی پڑھا تو دنیا کیا اسے کرتا روزہ رکھا بھی تو دنیا کیا اسے کرتا زکاة دیا بھی تو دنیا کیا اسے کرتا ریا کرنا ہے ریا کاری نے کرنا ہے ریا ہونا پرس کام کی ریا ہونا ریا کاری نے ہونا ریا کاری کیا اسے عمل نے ہونا ریا کاری کیا اسے عمل تو جو بھی کام کرنا ہے دنیا کی محبت میں کرتا ہو تحجد ملک کے نماز پڑھتا دنیا مانگتا دنیا مانگتا ہے مانگو بھئے دنیا بول اللہ سے مانگنا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کانکر بھی ہونا تو اللہ سے مانگنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے حقیقت کیا ہے اللہ کے پاس مچھر کے پر کے برابر مچھر کے پر کے برابر اعلیٰ آدمی سے جو عالی شخصیت ہوتی اس کے حساب سے چیز مانگنا ہم اللہ کے پاس دنیا کی خدر و خیمت ایک مچھر کے برگے برابات نہیں ہم دنیا مانگ رہے ہیں نہیں دنیا مانگ رہے ہیں آپ کو ہن جا کے عدبر عدی نبیسی صاحب سے بھائی میں ایک سوروں پہ کی ضرورت سے دیدے والدار و سلام جاتے ہیں نہیں نہیں جاتے دوستہ لے لہتے ہیں بھائی ایک سوروں پہ دیدے وہ کام ہے بھائی سو روپے کی حساب سے کس کی ہے دوست بھی دے دے سکتا بڑا کام ہے بھائی دس لاکھ روپے ہونا ہے بیس لاکھ ہونا ہے پچاس لاکھ ہونا ہے تو دوستہ مانگتے ہیں ہم جو سو روپے دیتا ہے اس کے میار کے ادمی کے پاس جاتے ہیں وہ وہ وہاں ملتا بلکہ نہیں اللہ سے ہم دنیا مانگ رہے ہیں مچھر کے پر گئے برابر بھی سکتے ہیں اللہ ہم کو شرم نہیں آتی ہمارے پر ہم دنیا ملتے ہیں ہم دیکھتے کس سے کیا مانگنا سو پھر اللہ سے کیا مانگنا اللہ سے کیا مانگنا اللہ سے اللہ ہی کو مانگ لینا پوری کائنات اللہ کی ہے نہیں جو مالک ہے اس کو ہی مانگ لیے تو پوری ملتا آٹومنٹی کا چاہتی ہے اپنے پاس نیاد دی ہم دنیا مانگ رہے ہیں دنیا جس کی ہے اس کو مانگ لینا جب جو چیز کی پڑی ضرورت پڑی دینا اللہ تعالی اللہ دوست ہے ایمان والوں کا جو یعنی گمرہی سے نکال کے ہدایت کی طرح ملاتا ہے اللہ کو اگر مالک جال لیے اللہ کو ہی جال لیے اللہ کو ہم اپنے ساتھ پال لیے اپنے اندر پال لیے اللہ تعالیٰ کو نہیں اللہ میں کوئی ہونا دے جائے دوست کو کیسا پڑتے ہیں اللہ دوست ہے ایمان والوں کا تو ایمان لائے تو ہم اللہ کے دوست بنتے ہیں ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم اللہ کے دوست ہیں پھر اللہ آزماتا ہم کبھی اللہ کے دوست بننے نہیں جانا نہیں کبھی اللہ کے دوست بننے نہیں جانا ارے کیا تو اللہ کے دشمن بننا نہیں ہر چیز پہ تنقید ہمارا ہر چیز پہ ارے مولانا بیٹھ کے بلدی اللہ سے دوستی نہیں کرنا کر دے نہیں کوئی اگر دوستی کا دعویٰ کرا تو آزماتے ان کو ہم آزماتے ہیں میرے ساتھ دوستی کاVE کر رہا تو میرا دوست سوچتا اس کو آزماتے جو دوستی کا دعوی کرتا اس کو آزمائے جاتا دوستی میں کھڑا اترتا ہے ہم ہم اللہ کے دوست بنے نہیں جانا کبھی پھر اللہ آزمائن لیتا ہمارے اللہ کو اپنا دوست بنالیتا اللہ کو اپنا دوست بنالیتا تو اللہ کیا فرمارا اللہ و لیول لاغو اللہ دوست ہے ایمان والوں کا تو کیا کرنا اللہ کے اگر اللہ کو دوست بنانا ہے تو ایمان لانا اللہ نمازیوں کا دوست نہیں ہے اللہ روزدار کا دوست نہیں ہے اللہ جو اس ہو حاجی کا دوست نہیں ہے زکاة دینے والا کا دوست نہیں ہے اللہ کیا فرما رہا کھولا نمازی میں کہ اللہ ہو ولی ہو لزینا آمن ہو میں دوست ہوں ایمان والے کا ایمان کہ ساتھا چلو ایمان کہ ساتھا کسی سے بچے سے پوچھو کہ ساتھا ایک کافر کو مسلمان بنانا ہے تو کیا کرنا کلی میں دیئے بچ پڑھانا تو اللہ کے دونس بن جاتے ہیں اس کے بعد دنیا میں اگر ہم کو گناہ سے بچنا ہے دنیا میں گناہ سے بچنا ہے تو ہم نہیں بچ سکتے ہم نہیں بچ سکتے مسلمان کو гناہ سے بچنا پڑتا مسلمان جو ہفسدی نا مسلمان کو ہر لمحہ گناہ سے بچنا ہے بچنا پڑھتا محنت کرنا اس کو گناہ سے بچنا ہے اگر مسلمان ہے تو گناہ تو ہو جاتا لیکن گناہ سے مسلمان کو بچنا پڑھتا اب اس وقت سے اکثر ہمارے پاس یہ بات آتی کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے مسلمان گھران میں اللہ کا فضل ہے کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے اللہ کے فضل سے پیدا ہوئے ہم اپنی مدد سے پیدا ہوئے دوسرا کیا ہے ماں باپ کا صدقہ ہے جو ہمارے ماں باپ مسلمان تھے تو ہم مسلمان گھرہ میں پیدا ہوئی یہ دو وجہات ہیں جو ہم مسلمان گھرہ میں پیدا ہوئی تو اب ہماروں گنہوں سے بچنا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو گنہوں سے بچاتا ہوں جو ایمان والا ہوتا ہے میں اس کو گنہوں سے بچاتا ہوں اللہ وَلِیُ الَّذِينَ عَامَنُوا یخْرِجُو مِنَ الظُنُمَاتِ لَنُولُ میں دوست ہوں ایمان والے کا اللہ دوست ہے ایمان والے کا جو اس کو گمرائی سے نکال کے ہدایت کی طرح لاتا ہے تو اگر ہم ایمان لالی ہیں نا تو اللہ ہمارا دوست بن جاتا اب ہماروں گنوان سے بچنے کی زلدش نہیں اللہ کے حوالے ہو گئے ہوں میں نہیں بول رہا ہوں میرے پیرنے بھلے کوئی اللہ والوں کا واقعہ نہیں ہے کون فرمار آئے ہیں اللہ تعالیٰ فرمار ایتر قرصی کے بعد ہی چاہیے آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمار آئے ہیں کہ میں اس کا دوست ہو جاتا ہوں اب گمراہی سے بچنے آئے ہیں تو ایمان لالنا پڑھتا پہلے ہوں خالت العرب آمنا کل لم تومینو ولیکن قولو اسلام اللہ ولما یدقلی لئی ایمان وفی حروب یہ اللہ تعالیٰ فرمار آئے ہیں یہ آئے تو ہم تفسیر دے سمجھے اس کو آگر نہیں دیں گے میں صرف اللہ تعالیٰ یہ فرمار آئے ہیں یعنی مسلمان اور مومن کا فرمتہ رہا ہے یہ کہے تو اے حبیب یہ لوگ جو آپ کی بارگرام میں آئے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے یہ ہرگز ہرگز ایمان نہیں لائے ان سے کہو کہ یہ ابھی مسلمان ہو گئے اسلام خوبصر کرے ایمان ان کے دلوں میں بھی داخل نہیں ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ یہاں نفی کر دیا یعنی الگ لگ کر دیا مسلمان اور مومن کو ہم تمام رہے ہیں ہم ایمان والے ہیں ایمان بننا ہے تو تسکے نقص ہونے سے خلب سے دنیا کی محبت نکالنے کے لیے جسم کو یعنی خسانہ ہے جسم کو نفس کو گھسانا ہے نائے نفس کو بہت گھسانا ہے اب دیکھو دنیا اور دین ایک ساتھ اکر آ گئے تو پیسات ہے کیس کو چون رہے ہیں دنیا کو چون رہے ہیں دنیا کو چون رہے ہیں دنیا کو چون رہے ہیں دین کو چھوڑ دیتا ہے جب یہ صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہم اپنے آپ کے اندر تفق کرنا کہ میں کچھ مقام پہ ہوں ہمارے جو الحمدللہ ہمارا جو سلسلہ اللہ والوں کا ہم جو سلسلے سے وابستہ ہے جو اللہ والوں سے وابستہ ہے وہ سلسلے میں ہم کو بتایا جاتا ہے کہ تم کچھ مقام پہ ہے تم تم مسلمان ہے مومین ہے یا موسین ہے سلوک مطلق میں معنوم ہوتا سلوک مخید میں معنوم ہوتا کون سے مخام پہ زکر کرتے رہے نہ کھل یہ اللہ سلوک متلق کے کیسا؟ علم و عرفان سے تاہی ہوتا ہے سلوک مخیجت کیا ہے؟ زکر اذکار سے تاہی ہوتا اس کی تفتار چونٹی کیا سیرتی اللہ 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 چوبیس ہونٹے میں تذبیر لگے بڑھ جائیں گے اللہ 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 تو چونٹی کیا چلتی؟ وہ رکھتا سے اللہ تک پہنچیں گے انشاءاللہ پہنچیں گے مگر انشاءاللہ اگر رکھتے میں انتخال ہو گیا تو شاہید کا مرضہ باریں گے انشاءاللہ اگر وہ ذکر کے ساتھ ہم سکے ہیں علم و عرفان بھی حاصل کرنے گے اللہ کو تو یہ کیا ہے یہ؟ یہ جو ہسو ہماری تیر سلوک کے تہری ہے یہ چونٹی کی رفتار سے علم و عرفان سے لے کے اللہ کو جاننے کا اللہ کو پہچھاننے کا علم حاصل کریں گے تو ہماری رفتار جو ہو جائیں گے ذکر کے ساتھ ہمارا کو علم بھی حاصل کرنا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہماری رفتار تہری ہو جائی ہے یہاں سے اگر ہم کو ایک پرندہ اوڑا سمجھے یہاں سے اگر چمٹی چاری مرد جانا تو کتنا وقت لگتا اور یہاں سے اگر پرندہ چاری مرد جانا تو کتنا وقت ہم دنزار لگا لینا ہو سکتا تو علم عرفان آئیں گا تو وہ رفتار سے ہماری جیسے اللہ تک پہنچیں ہمارے اب اس سے آگے ایک اور ایک رفتار جو بہت عالی ہے جو عاشق رسول کو محجم سارے وہاں رفتار جو سچا عاشق رسول ہے وہی وہ مخام تک جا سکتا ہو یہ ظاہری میں بلنے والا نہیں ہے ابھی جو بات ہے ہی ہمارے پاس میں آئے گلام محمد کہنا تو آسان لیکن بنتو جاؤں گلام محمد جو گلام محمد سچا جو ہوتا ہے وہ برخ کی طرح پہنچتا اللہ کی طرح برخ برخ کس کو بلتے ہیں بجلی آسمان پر بجلی چلکی یعنی کڑکی ہے تو پہلے روشنی آتی آواز آتی روشنی آتی باد میں آواز آتی کتنی سکڑ میں آتی یہ کونسا راستہ ہے عشق کو محمد کا آئی یعنی زکار سکار سے اللہ تک پہنچنا تو چونٹی کی رفتار ملتی ہیں یہ سپیٹس ہم اللہ تک پہنچتے ہیں انشاءاللہ اگر ہم علم و ایرواحان حاصل کریں گے لائی لائی لالہ کا تو تو اگر حاصل کریں گے تو پرندے کی طرح اگر ہم روح کو پاک کر لے گے روح کو آشل پناہ جیں گے روح کو آشل پناہ جیں گے تو بجلی کی طرح پہنچیں گے آنگ بن کردے ہیں عرش پرنے گے انشاءاللہ سمجھنے غلا میں محمد کہا ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ کی حقیقت جاننا ہے تو عالم عمر تک پہنچنا برتا ہوں ابھی جو ہماری بات آ رہی تھی ہم بول رہے ہیں وَعْلَمُواْنَا فِيْكُمْ رَسُولَ اللَّهِ جانو گے ہم میں رسول ہے اللہ تعالیٰ خلاف مجید میں فرمنا جان لو تو یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ صحابہ اکرام کے تعلق سے دیا آیت آیت کا نزول خاص ہوتا ہے آیت کا نزول خاص ہوتا ہے لیکن اس کا عدرات عام لوگوں کے لئے ہوتا خیامت تک کے آنے والوں کے لئے ہوتا ہے خیامت تک کے آنے والوں کے لئے نماز فرض ہوئے نماز فرض کر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں تو صحابہ اکرام کے آسے ہم نے پڑھے نماز نہیں بھائی یہاں پہ ہم شاری ہے نماز اس وقت فرض ہوئی تو جب ہی ختم ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تھی ختم ہوئی نہیں آج تک پڑھ دینا پھر یہ لوگ سمجھ رہے ہیں والموانا فیقم رسول اللہ بتو وہ یعنی جانو کہ تمہیں رسول موجود ہے وہ زمانہ یاد کر دے لوگ نہیں وہ ہمارے لئے بھی جانو کہ رسول ہمارے موجود ہے الحمدللہ یہاں موجود ہے رسول ہماری نظر نہیں ہے نہیں تو رسول کو اگر دیکھنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حشوشت کو دیکھنا ہے تو جسم پاک ہونا خلب پاک ہونا اس کے بعد روح پاک ہو گئی تو عشق کو یعنی عشق اور محبت کے ذریعے جب انہیں آنکھ بن کرتا ہے خلی تو عرشبہ دیتا ہے وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے دیدار ہے رسول کیوں اکثر کہاوت ہے اللہ کہا ہے تو عرشبہ بن دی پھر یہاں کو نہیں اللہ تو ہر جگہ موجود ہے نہیں اللہ عرشبہ سمجھنا ہے کفر ہے اللہ کو عرشبہ سمجھنا ہے اللہ عرشبہ نہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے نہیں وہوا ماکم اینا ماکم تم میں تمہارے ساتھ تم جہاں کہیں بھی ہے ہم عرشبہ ہے کیا نہیں چاہاں فرشبہ جائے پن پیٹھے اللہ عرشبہ بلکہ ہمارا ہے کلمہ دیابہ کو نہیں سمجھنے کی وَالآخِرُ وَالزَّاہِرُ وَالْبَعْدِ وَحِی اَوَلَ ہے اللہ ہی اَوَلَ ہے اللہ ہی آخر chem وَالَوَّلُ وَالآخِرُ وَالزَّاعِرُ اللہ ہی ظاہِر ہے وَالْبَعْدِ وَحِی بَعْدِ ظاہِر گونے ہمیں اللہ ظاہر امبر آمائیں پھر دیو لاک error بھی نزی نبی کا چشمہ میں پینا ہے نبی کا چشمہ پینا ہے جو پاک ہونا پہ outro پاک ہونا جسم پاک ہونا خلق پاک ہونا روح پاک ہونا یہ جب پاک ہو جائیں گے لا الہ الا اللہ سے اس کے بعد محمد اور رسول اللہ سمجھیں گے تو نبی کی نظر سے مولا کا دیدار کریں گے انشاءاللہ سمجھیں گے تو یہ پاک ہونا ہے ہمارے جسم پہلے جسم میں جمع پاک ہونا ہے پھر اس کا خلق پاک کرنا ہے پھر بھی چلو الحمدلہ آج زمانہ جسم پاک رکھ رہا آج زمانہ پہلے کسی گندگی نہیں آگی لیکن خلقی گندگی تو بھی موجود دی چھے ایمان والے کہاں ہیں پھرنا ہے ان کو ایمان والے بننا ہے نہیں بننا ہے محنت کرنا ہے نہیں کرنا ہے اے یہ نحڈیث ہے نا بھئی اقراروں باللسانی و تذجیخوں بالخلب زبان سے اقرار کرنا دل سے تذجیخ کرنا ہم اقرار کر لگے پیٹھ گے ہو گیا کہ ہمارا مسلمان ہیں سن ایسا مسلمان پیٹھ گے محنت کرنا ہے نہیں کرنا ہے اللہ کو و رسول کو جاننا ہے نہیں جاننا ہے جو میں شروع میں آیت پڑھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجنے کا مقصد بتا رہا اللہ تعالیٰ ہے کیا ہے مقصد دین اور ہدایت دے کر بھیجا دین اور ہدایت کو دے کر بھیجا اللہ تعالیٰ آج ہم اس کو چھوڑ دی دین کو نہیں سمجھ رہی دین کو سمجھنا ہے ہم تو انشاءاللہ آج ہم بھیجو بتانے کا ایک مقصد ہے ہم کو یہ مہنے کی نظبت سے کہ یہ سب یہ مہنے کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے ترہہ ذرہ کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر کائنات میں اسی لئے ہمارے سلسلے مقصد سے سلسلے نوریاں میں سلسلے نوریاں میں ملاد النبی نے بلتے ہمارے پاس ملاد النبی نے بلتے کیا بلتے جشن زہور نور کا مہنہ ہے ہمارے پاس جشن زہور نور ہوتا ہے ملاد النبی باز کا حقیدہ ہے وہ بھی ہے ٹھیک ہی ہے اپنی جگہ ہے مگر ترخی کرنا ہے کہ جشنِ ضرورِ نور کیا ہے نبی تو پہلے سے موجود تھے کائنات میں اللہ تعالیٰ جب نور تھا تو سب سے پہلے نبی کے نور کو پیدا کر اللہ تعالیٰ سب سے پہلی مخلوق نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہے آپ کونسی مخلوق ہے محلی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ پہلے نبی کے نور کو پیدا کر پھر ملاد نبی کی ایسا ہوتی ہے آپ کو ایسا ہوتی ہے نبی کی عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ترسٹ برس کی ہے ہم سمجھتے ہیں تاہیر میں ترسٹ برس ترسٹ اب اندازہ لگاؤ اللہ نے سب سے پہلے نبی کے نور کو پیدا کر تو کتنے ہی ہم کانٹنگ کر سکتے ہم کانٹرا فیلو جاتے پورے کانٹنگ کرنے کا نبی کانٹرا سکتے پورے نبی کانٹرا سکتے پورے یہ جو بارہ ربی اللہ علیہ وسلم کی ارادت با سعادت ہوئی یہ کیا ہے یہ وہ نور کا ظہور تھا یہ آپ جب پیدا نہیں ہوئی یہ ہمارا ایمان ہے نبی بارہ ربی اللہ علیہ وسلم کے دن نہیں پیدا ہوئے نبی تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی پیدا کر جاتا جب مخلوق کو بنانے کا ارادہ کر آتا اللہ تعالیٰ تو سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو پیدا کر آ جابر رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی سوال کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر خربان ست بدلائیے سوال کونسا سوال کر رہی پہلے کیا دیکھ رہے ہیں پہلے کیا کر رہے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر خربان ست بدلائیے ماں باپ کو خربان کر رہے ہیں وہ چیز معلوم کرنے کے لیے نہیں اتنا فکر تھی آج ہمارے اندر فکر ہے اللہ تعالیٰ پہلے کس کو پیدا کر رہا نہیں فکر نہیں ہے ہمارے نہیں تو آپ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے خسام ہے اس ذات کی اور جواب کا ساتھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے جابر رضی اللہ عنہ خسام ہے اس ذات کی جس کے خبرم یعنی جس کے خبز خدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کائنات میں تیرے نبی کے نور کو پیدا کر سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا یہ حدیث اور آگے طویل ہے وقت نہیں ہمار پر نور کے چار حصے کیے انشاءاللہ تو سمجھیں گے ہم اللہ والے سمجھاتے ہم کیا سمجھیں گے اللہ والے اس کو اور اچھے تقریب سے سمجھاتے آنی عالم عمر پہ جا کے سمجھاتے اللہ والے جب بولتے تو عمر پہ جائے وہ جسم خلق روح فرش پہ بٹھ کے گھر لے انہیں کافی کر لے نہیں ہم تو فرش تک جانے سکتے نہیں اور جو بولے رہے ہم جا کے فرش پہ بٹھ کے ہم بیاند کر رہے ہیں بردو پہلے تو وہ لوگ بولتے ہیں انہیں اللہ والے وہ نہیں ہوتے اپنی ولایت میں ظاہر نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ ولایت خیش لیتا ہم فرمایا اگر ظاہر ولایت میں ظاہر کرتے تو وہ ہم کو جسو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے نبی کے نور کو پیدا کر دیا تھا یہ جو بارہ ربیوں کو ہم جو دیکھ رہے ہیں جو منہ رہے ہیں یہ کیا ہے آپ کا ظہور ہوا ظہور ہوا واقع پیدا تو آپ کا اندازہ لگا سکتا ہے تو آپ کیا لے کر آئے اللہ تعالیٰ کو یعنی لباس بشر میں پیدا کرا کیا دے کر بھیجا دین دے کر بھیجا ہدایت دے کر بھیجا لگا آجہ مسکو چھوڑ دیئے آجہ مسکو چھوڑ دیئے دنیا کو مقصد بنا لیے دنیا کو مقصد بنا لیے ظاہر کر کے دوزہ سے تو بچ جا رہا ہے جنت پالے رہا جو ظاہر عمل کر رہے ہیں جھنڈے لگا رہے ہیں لیٹا لگا رہے ہیں پلا کر رہے ہیں اسے اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں گھر پہ جھنڈے لگانے سے روشنی کرنے سے یا ڈی جے کی بات نہیں کر رہے ہیں آجہ جو ڈی جے لگا کے جو یعنی فہنشات ہو رہے ہیں اس کی بات نہیں کر رہے ہیں تو یہ جو روشنی لگا رہے ہیں جو جھنڈے لگا کے جو اظہار کر رہے ہیں اسے اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں بخش دیں گا انشاءاللہ سمائے انشاءاللہ ہم جیسے بنے گاروں کو لیکن درجے بلند کرنا ہے تو درجے بلند کرنا ہے تو خلپ پہ جھنڈا لگانا ہے ہمارے جیسا ہماری شروع میں بات آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ انسان جو ہے نا یہ جو ہندگی میں دنیا میں کئیسا ہنچاری کرتا بات ماں سے شروع ہو کہ ہی رہے سے لگی تو پھر اللہ تعالیٰ پھر وہی دے دیا روٹی کپڑا مکان ایک ٹیلی فون ایکسٹرہ ہو گیا تو اب اللہ تعالیٰ کھانا بھی دے رہا کپڑے بھی دے رہا اچھا گھر بھی دیا بہترین فون بھی دیا پھر ہمارے اندر ہی رہی نہیں ہے اور کمانا اور کمانا دو گھر کرنا تین گھر کرنا اب یہ دو سو ساتھ گھر ساتھ دین سو سٹی گھر کرنا چھار سو بس کرنا کئی سے خواہش ہو رہی اندر سے جس میں ترقی کرنا ہم ایک گھر ہے تو دو گھر ہونا تین گھر ہونا ہنی میں لگ پتی ہوں تو کروڑ پتی بن گا نہ کروڑ پتی ہو گا رب پتی بننا خائی نہیں ہے ہر ایک کی خواہش ہے ہر ایک کی خواہش ہے دنیا میں ترقی کرنے یہ خواہش ہے نہیں ہے رک جا رہے ہیں نے اکثر جو پر نہیں رکھ رہنا پھر خالی چھوڑ昨یے لئے دین peeں درچے بلند کرنے کیا ہمارے راکٹ میں روشنی کرنے کی جھنڈے لگانے کی نہیں لیکن درجے بلند کرنے کی ہمارے اندر جننت میں اعلیٰ درچے ہزھر بلند کرنے کی فکر نہیں ہے اسے پڑھنے والا بچا نہیں چھا پڑھنے والا اب یہ جو کو بڑھنے میں پاس ہوئے تکلیف کس کو ہوئی اچھے پرنے والوں تکلیف ہی ہے اچھے پرنے والوں تکلیف ہی چھے جو خراب پرنے والا تھا ایک بث کس ہو گیا بسال میں پاس ہیا تو بسال رہا ہوں نہیں بہت درانے والے کوئی پاس میں کیتنا سکھوں میں آیا اس کو تعلی کھائی کہ نہیں پاس ہیا تو بسے پ удар começور نہیں اچھا پرنے والوں تکلیف ہے کیوں اس کا در جا نہیں دیکھ سکتے نہیں دیکھ سکتû نہیں کہ کیا رنگ لائست đã ہوں سب کو ایک لیول میں دے جانے ہیں سب کو ایک اس میں کر دیا تو ہم کو دین میں بھی فکر ہونا ہمارے اندر میں جنڈے لگا لیا روش نہیں کر لیا اللہ جنڈے دے رہا بیٹھ جا رہے ہیں کوویٹ پاس میں پروموٹ کر جانا بہنوں کو نہیں ویسا ہم بھی جیس ہو کامیاب تو ہو جا رہی بچتا ہو جا رہی ہم کو اتنا یقین ہونا کہ رحمت اللہ العالمین ہے اللہ کے غزب پہ اس کی رحمت غالبات ہی کبھی بھی خیامت کے دن اللہ کے غزب پہ اس کی رحمت غالب آنے والی ہے اس وقت جو اس کے رحمت میں کرائے تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم ظاہری محبتہ بھی کرنا کم از کم ظاہری محبتہ بھی کرنا مجھے دل سے بھی رہنا بھی دل سے بھی رہنا ایک بندہ ایک حضیز میں بات سکر ملتا ہوں ایک بندہ حچر کے مدان میں پیش ہوں گا اس کے نام یعنی اللہ کو دو ذکھا پروانہ دے دیں گے اس نے بائے ہاتھ میں دو ذکھا پروانہ دیں گے تو بندہ جاتے رہیں گا پلٹ پلٹ کے پھر اللہ کو دیکھتا رہتا ہوتے سے ہوتے سے مطلق پڑے اللہ کو دیکھتا رہتا ہوتے دیکھتا رہتا اکثر چھوٹے Omaha chocotے چھوٹے zijn замکال شرارت کر رہے بڑے عدو ہمارے تو نہیں سکتا کیسا دیکھتا ہوں ہے بولتا کچھ بھی نہیں دیکھتا ہوں دل میں بولتا ہوں تو وہیسی بندہ جاتے رہیں گا بندہ جب دوجہ اپنے اس کو فریشتے کھینچ کے لگے جاتے رہیں گے تو وہ بندہ کوئی لٹ پڑھنے تو اللہ تعالی کو معلوم پھر بھی خوشتہ اللہ تعالی بلاتا اس کے لئے کہاں ہم سمجھ جاتے انہوں نے پلک کر دے گا تو خلی اس کی نظر سے نے سمجھ ماتا ہے دل میں گائلیاں تیرا میرے کو بلے ہم بات نہ کریں بھی جاتے ہیں تو انہوں نے پلک کر دیکھتا تو سمجھ نہیں نیا تھا سمجھ میں اس کی نظر کو دے گا تو سمجھ ماتا اگر اس کی نظر آ کر مسکرات کی ہے یا خود سے نظر سمجھ اجمی ہو دے کہ ہم اس کو کر سکتے ہیں تو مولا ہے سب کے دلوں کے احال کو جاننے ہونا ہے جو ہم ظاہر کرتے ہیں اس کو بھی جانتا جو ہم صور پا ہے اس کو بھی جانتا اللہ تعالی سب کو جانتا اللہ تعالی بلائیں گا بند جرا بلائیں گا چاہوہاں کئی دے گا نگن غلط کر آگا تو گناہ کر آگا تو دے گھر دوزر میں دال رہوں میں تو اگر نیک کو کام کرتا تو میری کیا کرتا تیرے ساتھ انصاف نہیں کر آگا اللہ تعالی منصیف کیا منصیف تو مخام پر رہنگا اللہ تعالی انصاف کرنے والا اس وقت تو پوچھیں گا اللہ تعالی بندے سے کیا کر آگا تو نائنصاف ہی کر آگا نہیں اللہ میں گنے گار ہوں سیاہ گار ہوں میں گنے گار ہوں بے جنگ تو جو کر آگا تو تیرا کام برابر کر آگا جو عامل تھے تو برابر میرا جو اتنا تھا کر آگا لیکن ایک حدیث میں لو یاد آ رہی تھی چاہے بولو تو تیرے حبیب نے فرمایا تھا کہ خیامت کے دن تیرے غزب پر تیری رحمت غالیب آ جائیں گی تیری رحمت غالیب آ جائیں گی نہیں نہیں تیرے غزب پر تیری رحمت غالیب آ جائیں گی تو میں تیرا غزب تو دیکھ لیا میں تیرا غزب دیکھ لیا اب میں دوزخ میں جا رہا ہوں اب میں یہ انتظار میں ہوگا تیری رحمت کب غالیب آنے والی ہے نہیں تیری رحمت کب غالیب ہونے والی ہے تو جو بول رہا وہ سچا تیرے حبیب سچا اللہ تعالیہ دوزخ کا پروانہ مل گیا اس کو جاتے جاتے ایک حدیث پر کیا ہے اس کا ایمان ہے وہ ایمان ہے وہ گنے کا دوزخ پر تو نمازہ نے پڑا روزے نے پڑا زکاة نے دیا حج نہیں دیا کچھ نہیں کرا ہوں نے پر زندہ ہی گناہ میں گزار دیا لیکن وہ حدیث کو رکھ لیا ہوں نے اللہ تعالیہ فرماتا ہے کہ خیامت کے دن میرے غزب پر میری رحمت لکھا لیب آ جائیں گی تو وہ ایک ایمان کی طرف سے بخش ہے کہ جنت میں دل دیا اللہ تعالیہ وہ ماشرنا کیا ہے وہ مام ٹھول وہ مار سلونا کا اللہ رحمت اللہ عالمین نہیں نبی کریم صلی اللہ علمین کے لئے رحمت ہے نہیں عالمین کے لئے رحمت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کی رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ عالمین کا رب ہے جہاں ربوبیت ہے وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے وہاں پر رحمت موجود ہے جو بھی مہمت تمید میں ہماری جو بات آئی تھی اللہ تعالیٰ پر مہین پر لائے ہم کو کہ کائنات میں صرف یہ مہینہ نزبت نہیں رکھتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف یہ نزبت نہیں رکھتا مہینہ ہر چیز زمانے کا ایک ایک جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نظبت ہے اس کی کیوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رمویت کے سامنے ہم نیٹک سکتے ہم ہم اللہ کی رمویت کے سامنے نیٹک سکتے نہیں دیکھ سکتے اللہ کی رمویت نہیں ہم نہیں دیکھ سکتے اللہ کے جلال کو نہیں دیکھ سکتے ہم نہیں دیکھ سکتے اللہ کے جلال کو تو وہ رب کے جلال کو نہیں دیکھ سکتے ہم ہم اگر مثال کی طور پر سورج کو دیکھنا ہے تو کیا کرنا پڑتا ہمارے کو ڈائریک دیکھ سکتے ہم سورج کو نہیں دیکھ سکتے ویلڈنگ والا جو چشمہ تھا ڈارک گلاس کا بلیک وہ اگر لگائیں گے تو ہم کیسا دیکھتا ہے چاند کے جیسا دیکھتا ہو چاند سورج چاند بن جاتا ہو اگر پہن لیں گے تو وہ چیز ہم جب کوئی سورج کو دیکھ رہے ہیں ہم اتنا سمجھ کے ہم بخش دیں گے انشاءاللہ ہم سورج کو دیکھیں گے اینک پین کے تو ہم جب سورج چاند کی طرح دیگھیں گا تمہارا یہ اس تذار ہے نام بھل wise میں ہجر کے دن نبی کے نبی کی نظر کو اپنے اندر آزم آ کے میں دیکھوں گا بھرگی ایسا دیکھوں گا دنیا میں بھی دیکھنا ہے بھئی دنیا میں بھی دیکھ سکتے اللہ کا اللہ کو دیکھ سکتے نہیں دیکھ سکتے کا سوال نہیں ہے کون دیکھ سکتے کون دیکھ سکتے جو چشمہ دے کے صورت کو دیکھ رہا جو نبی کے چشمے کو اپنے آنکھوں پر لگا لیا وہ اللہ کو دیکھ سکتا اللہ کو دیکھ سکتے نہیں دیکھنے کا سوال نہیں ہے کیسا دیکھنا محمد رسول اللہ کو جانے تو اللہ کو دیکھ سکتے تو اللہ تعالی لا الہی اللہ سے پہلے پاک کر رہا اس کے بعد محمد رسول اللہ رکھا کیوں لا الہی اللہ سے پاک ہو جا پاک ہو جا محمد رسول اللہ کا چشمہ دے تمہیں رکھو کیونکہ پاک چشما ہے یہ یہ پاک چشما ہے جانیم Verm St mol وقت مومین کو دیتے کیوں؟ پاک ہے پھر کہتے ہیں اس کو اب اللہ تعالیٰ چشما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ان کو دیکھنے کا ہے اللہ پاک ہے اللہ کا کلام بھی پاک ہے لانے والے بھی پاک ہے جو اس کو سمجھ گئے ہونے بھی پاک ہو جاتا تو پاک عدمی یعنی پاک شہ پاک چیز کو پاک عدمی کے حوالے کر دی اب انہیں اس کو اس اعمال کرنے کے خابر کا ہو گیا ہیں مسلمان ہیں جانماز اس اعمال کرتا مسلمان ہیں تذبیر اس اعمال کرتا مسلمان ہیں توپی اس نے عمل کرتا تو ہم کافر کو نہیں دیتے ہم وہ چیز اسی طرح ہم لا الہ الا اللہ کو جان کر پاک ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کو انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چشمہ بنائیں گا ہمارے آنکھوں پر جسے ہم اللہ کا دیدار کر سکتے اللہ کا دیدار کریں انشاءاللہ وہی ساتھ کرنا ہے اللہ کو ہم نہیں دیکھ سکتے یہ بات تو تیہ ہے صحیح ہے کہ بولنا اللہ غلط نہیں ہے ہم اللہ کو دیکھ سکتے کیا ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے ہماری یہ آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے ہم محمد الرسول اللہ جب جان دیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ چشمہ جب ہمارے آنکھوں پر نہیں گا تو محمد الرسول اللہ کے صدقے میں ہمارا دیدار کریں گے انشاءاللہ تو رحمت غالب آئی نہ آئی نہ غالب تو جب اللہ کا غضب دیکھ رہا ہمارے بھر جگے اللہ کا غضب دیکھ رہا تو جب اللہ کا غضب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جب ہم اپنے لیں گے اپنے اندر جان لیں گے نبی کے کیا مخام ہے آپ کا کیا مرتبہ ہے آپ کیا مخام مرتبہ بیان کریں نہیں کر سکتے ہم صرف کر کے جو کرے سے لوگوں کی فیرز میں شامل ہو گئے تھا بسے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علماء اکرام جو مرتبہ جو اللہ والے مخام مرتبہ جو بتا کے گئے ہم کو اس پر اگر ہم عمل بھی کر لیں گے نا اس کا قابی بھی کر لیں گے تو انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکشے جائیں گے تو ہم کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چشمہ پہنے کے قائنات میں غور و فکر کرنا اللہ کا دیدار کرنا دیدار حق میں رہنا تو اس کے لئے مخام محمد جاننا پر صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا آسانی ہے مخام محمد جاننا کیونکہ اللہ تعالی پہلے لا الہ الا اللہ جانے کے بعد میں کھلی میں کچھ جانو پر رہا نبی کو پاؤ پر رہا اپنے ساتھ پاؤ پر نبی اپنے ساتھ ہے اللہ والے بتائے ہمارے ساتھ نبی کا ایسا ہے اللہ کا ایسا ہے سب بتائے انشاءاللہ محمد رسول اللہ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ کو ایسے اولیاء سے ہوا بستہ فرمایا کہ اس کا جتنا آم جگر ادا کرے کم ہے جہازہ میں اپنی بات کو ختم کر دے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق نایت فرما سامائن کو بھی سامن خود نایت فرما ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما اس میں تیری رضا شامل حال فرما ولا تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علمی روحی فضان سے ہم سبوں کو مالا مال فرما تیرے اولیاء کا صدقہ نایت فرما ہمارے پیر کا صدقہ نایت فرما ان کے عمر اپال میں آجیلہ مستویلہ انہت فرما واسطہ ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ وملائکتہ یسلونہ علی نبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علیہ وسلم ومولانا محمد وعلا آلہ وآلہ وآلہ سلیم سبحانہ ربی کا ربی ازتی ومائن سفون و سلام علی المسلین والحمدللہ رب العالمین